محسوس دوستو اسلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زندگی میں کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے انسان کو اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کامجابی کی کیا قیمت ہے آپ کامجابی خرید سکتے ہیں سب سے پہلے ایک بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ کامجابی ایک پڑا ڈیکٹ ہے جی ہاں کامجابی ایک پڑا ڈیکٹ ہے اور اس کی ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے جیسے دنیا کی کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کی ایک قیمت ہوتی ہے جیسے محبت کے بدلے ہمیں محبت ملتی ہے پیسوں کے بدلے چیزیں اور سہولیات ملتی ہیں ایسے ہی کامجابی کو حاصل کرنے کے لیے بھی ایک قیمت چکانی پڑتی ہے اور جس کرنسی میں آپ یہ قیمت چکاتے ہیں اسے اچھی عادات ڈسیپلن اور کڑی محنت کہتے ہیں پیسہ آپ کو کامجابی نہیں دلا سکتا لیکن کامجابی آپ کو پیسہ دلا سکتی ہے کامجابی خریدنے والی کرنسی آپ کو جمع کرنی پڑے گی کامجابی کی طرف لے جانے کے لیے آپ کو اچھی عادات کی ضرورت ہوگی اگر آپ کو ورزش کرنے کی عادت ہے آپ کو ایمانداری کی عادت ہے سچ بولنے کی عادت ہے تو آپ کے پاس متلکہ کرنسی موجود ہے اگر آپ کی روٹین اچھی ہے آپ صبح اٹھتے ہیں ہر کام اس کے مقررہ وقت پر کرتے ہیں تو آپ کے پاس کامجابی خریدنے کی کرنسی موجود ہے اگر آپ کے پاس ان سب کے علاوہ کڑی محنت موجود ہے تو آپ کامجابی کو اپنے تھیلے میں ڈال کر گھر لے جا سکتے ہیں یاد رکھیں کامجابی دنیا کی دیگر چیزوں کی طرح ایک چیز ہے آپ اسے خرید سکتے ہیں ممکن ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ مجھ میں مترجہ بالا ساری عدات موجود ہیں لیکن میں کامجاب کیوں نہیں ہو رہا تو اس کا جواب ہے کہ آپ جس پرادیکٹ کو خرید رہے ہیں شاید ابھی اس کے برابر کرنسی آپ نے جمع نہیں کی ممکن ہے کہ آپ کی کامجابی کی قیمت زیادہ ہو اور آپ کے ہاتھ میں موجود کرنسی کم ہو اس لیے اپنی کرنسی کو مزید بڑھائیں اپنی عدات روٹین اور کڑی محنت پر مزید کام کریں اپنے آپ کو پالش کریں اپنے مطالعہ کو مزید بڑھائیں اگر آپ کے پاس گھر میں بہت ساری کتابیں ہیں اور آپ نے چند ایک ہی پڑھی تو ان ساری کتابوں کو علماریوں سے نکال دیں جو آپ نے نہیں پڑھی اور اس کے بعد صرف وہی کتاب علماری میں رکھیں جو آپ پڑھ لیں اسی طرح اپنی عدات کا جیزہ لیں وہی عدات اپنے پاس رہنے دیں جو کام کی ہیں بیکار عدات کو بہر گلی میں پھینک دیں آپ اپنے میشن میں کام جاب ہونے کے لیے محنت کر رہے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا تو کڑی محنت شروع کر دیں کیونکہ محنت اور کڑی محنت میں زمین اسمان کا فرق ہوتا ہے کڑی محنت آپ کو کام جابی کے قریب لے جائے گی جبکہ صرف محنت سے آپ کی روزی روٹی کا انتظام ہوگا ہمارا دماغ کام جابی کے لیے ڈیزائن نہیں ہے ہمارا دماغ زندہ رہنے کے لیے ڈیزائن ہوا ہے یہ ہمیں زندہ رکھنے میں مدد کرتا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ خطرے سے کیسے دور رہنا ہے دو ٹائم کی روٹی پیٹ میں ڈال کر زندگی کے پہیے کو آگے کیسے بڑھانا ہے اگر آپ بغور جائزہ لیں گے تو اٹھانویں فیصد لوگ صرف دو ٹائم کی روٹی کے لیے جیتے نظر آئیں گے ایک ہی سیٹ کام یا پیشے میں اپنی پوری زندگی گزار دیں گے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ انسان کا دماغ اسے زندہ رکھنے کے لیے بنا ہے اسے کام یاب کرنے کے لیے نہیں صرف دو فیصد لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی دماغ کی نہیں سنتے جو اپنے جسم کو خطرے میں ڈالتے ہیں جو اپنے دماغ کو کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں جو صرف زندہ رہنے کا نہیں کام یاب ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں کام یاب ہونا ہے تو اپنے دماغ کو کام پر لگائیں یہ کام نہ کریں تو اس پر سختی کریں اپنے وجود کو سستی کے کیچڑ میں لوٹیاں نہ لگانے دیں اسے اس طلاب سے باہر گسیڑ کر لائیں اس کو تکائیں اس سے پسینا بہائیں زندگی گزر رہی ہے یہ بہت مختصر ہے یہ آپ کی موٹھی سے کھسک رہی ہے اسے ضائع نہ ہونے دیں اس کو کسی مقصد اور مشن میں لگا دیں یہ مشکل ہے بہت مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں بلکل بھی ناممکن نہیں اپنے خواب کو حاصل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں بھاگ کھڑے ہوں کام یابی کے حصول کے لیے کرنسی جمع کریں اور اس کی کرنسی انتھک محنت کے سوا اور کچھ نہیں اس کے بعد ہی کام یابی آپ کا ہاتھ جومیں گی ورنہ دوسری صورت یہی ہے کہ آپ ایک عام آدمی کی سے زندگی بسر کرتے رہیں گے ایک ایسے آدمی کی زندگی جسے زندگی بھار سوائے کرنے کے اور کچھ نہیں ملتا اٹھ جائیں اپنی سستی کے بستر کو خیر بات کہہ دیں ذمہ داری کا مظہرہ کریں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے خوشی کے لیے اپنے خوابوں کے لیے مزز ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو براہ میرمانی چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس سے ہماری اوثلا فضائی ہوتی رہی شکریہ